سورہ سبا اس کی آیت نمبر فورٹی سکس یہ بڑی عجیب آیتیں ہیں جن کے درس کے لیے آج میں نے انتخاب کیا ہے پہلے میں ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں قُلْ اِنَّمَا کہہ دیجئے اِنَّمَا میں صرف اعِذُكُم بِوَاحِدَتٍ تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں یہ تبلیغ کا ایک بڑا ہی نرالہ انداز ہے اور قرآن کی بلاغت اور اسلام کے برحق ہونے کی ایک بہترین دلیل ہے اور جس کو اسلام سمجھ میں آگیا مگر عمل کی توفیق نہیں مل رہی اس کے لیے بھی اس میں بہترین دلیل بھی ہے اور ترغیب بھی ہے دیکھیں جب ہم کسی کو سمجھاتے رہتے ہیں نصیحت کرتے رہتے ہیں تو بہت باتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا اسلام نے بھی بہت بتایا ہمیں یہ نہیں کرو یہ کرو یہ حرام ہے یہ حلال ہے آخرت ہے توحید ہے رسالت ہے نماز قائم کرو اللہ کے حقوق پورے کرو مخلوق کے حقوق پورے کرو بہت سارے باتیں ہیں ان باتوں کو یاد رکھنا بھی مشکل پھر ان باتوں پر اترازات ہوتے ہیں اسلام نے یہ کیا ہے اس کا یہ کیوں کہہ دیا اس میں تو یہ ہے یہ تو یوں بھی ہو سکتا تھا دس قسم کی ٹینچنیں تو یہ ساری ٹینچنیں آج کی نہیں ہیں یہ بڑی پرانی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سمجھاتے تھے تو وہ دس قسم کی پخے نکالتے تھے وہ لوگ کبھی کہتے تھے کہ یہ مجنون ہیں کبھی کہتے تھے ان کے کچھ ذاتی وفاد ہیں ان کو سرداری چاہیے کبھی کہتے تھے کہ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں پیغمبر ہیں تو کھاتے پیتے کیوں ہیں یہ تو کوئی ماوراؤل اقل مخلوق ہونی چاہیے کبھی کہتے کہ ان کے ہاتھ پہ چشمیں جاری کیوں نہیں ہو جاتے یہ بازاروں سے خریداری کیوں کرتے ہیں یہ اقل الطعام ویمشی فی الاسواق کھانا کھاتے ہیں بازار میں خریداری کرتے ہیں ہماری طرح کے انسان ہیں اگر یہ قرآن نازل ہونا تھا تو ایک یتیم پہ نازل کیوں ہو رہا ہے بستیوں میں تائف اور مکہ میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں جن کی ایک بڑی وجاہت ہے پیسہ بھی ہے عزت بھی ہے ان پہ کیوں نہیں آ گیا انہی کو کیوں سیلیکشن ہوئی ان کی تو یہ مکہ میں مسلسل دس بارہ تیرہ سال یہی بحث یہ کیوں نہیں یہ کیوں نہیں ٹھیک ہے نا باتیں بھی انسان تھک جاتا ہے نا سن سن کے بھی اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں ہر پیغمبر کے ساتھ اسی قسم کی باتیں کی گئی ہیں جب بھی کوئی پیغمبر آئے تو یہی کہانیاں تھی لوگوں کے پاس ہماری طرح کے انسان ہیں کھاتے پیتے ہیں شادی بھی کرتے ہیں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں بیمار کیوں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا شخصیت پہ بھی اعتراض اچھا جو شخصیت پہ اعتراض ہوتے ہیں ان کی نوعیت بھی سب کیے گی جیسی ہر پیغمبر پہ یہ اعتراض کیا گیا کھاتے پیتے کیوں ہیں ہماری طرح کے انسان ہیں ان کے پاس طاقتیں کیوں نہیں ہیں فرعون حضرت موسیٰ کے وہ کہتا تھا لولا انزل علیہی اسورت من زہب ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں یہ غریب کیوں ہیں ام انا خیر من حاذ اللذی ہوا مہین لوگوں میں زیادہ بہتر ہوں میرے پاس وسائل ہیں اسباب ہیں مصر کی حکومت ہے ہاد ہی الانہار تجری من تحتی میرے محل میں دریا بہتے ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ذات پر اعتراض کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کوئی سرداری دی جائے کیونکہ پیغمبر کا مطلب قوم کا لیڈر جب کسی کو پیغمبر مان لیا تو سب کی سرداری بولے نا ختم کیونکہ پیغمبر ماننے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نمائن دے تو جو بات یہ کہیں گے وہ کس کی ہوگی اللہ کی تو اللہ کے آگے کوئی ہے پھر پھر نہ کوئی وڈیرہ وڈیرہ ہے نہ کوئی سردار صدر نہ کوئی وزیر آزم وزیر آزم ہے نہ کوئی صدر صدر ہے پھر تو بیوی کے آگے شہر کی ویلیو نہیں شہر کے آگے بیوی کی نہیں اتنی جتنی اللہ نے اجازت دی ہے لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق خدا کی نافرمانی میں مخلوق کی نہیں چلے گی مخلوق وہاں تک آرڈر کر سکتی ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو اور نبی جو بات کریں گے وہ کس کی طرف سے ہوگی اللہ کی اللہ کی طرف سے تو فیرون کہتا تھا کہ سرداری اگر اللہ نے کسی کو زمین میں سردار بنانا تھا کسی کو قابل اتباع بنانا تھا تو مجھے بناتا حارون حامان کو بناتا یہ تو یتیم یہ تو ایک مسکین ہے نوح علیہ السلام کو بھی یہی تانہ دیا گیا تو کچھ تانے تھے جو ذات کو دیے جاتے تھے ذات کہ ان میں ایبلیٹی نہیں ہے ان میں قابلیت نہیں ہے یہ اللہ کی طرف غلط نسبت ہے کہ ہمیں بنایا ہے اللہ بناتا تو ان کو نہ بناتا ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے یہ تو ہم سے بھی زیادہ محتاج ہیں بعض چیزوں میں تو کچھ اعتراضات کس پر ہوتے ذات پر کہ ان میں قابلیت نہیں ہے کچھ اعتراضات فالوورز پر ہوتے کہ جو ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اگر یہ حقیقت میں پیغمبر ہوتے واقعی سچے ہوتے لیڈر بننے کے لائق ہوتے تو ان کو جو فالو کرنے والے ہیں وہ یہ نہ ہوتے بلکہ وہ والے لوگ ہوتے کون فالو کرتا ان کو غریب غریب فالو کیوں کرنے ان کو سارے قوم کے غریب غربہ جو اس زمانے کے رکشے والے بچار ہے کوئی جوتا گانٹنے والا کوئی گولا گنڈا بیچنے والا اس زمانے کے لحاظ سے تو یہی غریب ہوں گے تو اس زمانے کے جو بھی گولا گنڈا ہوتا ہوگا وہی جانتے ہیں سارے قوم کے غریب غربہ ان کے گرد آکے کیا ہو گئے ہیں بولنے پر گورنمنٹ پابندی لگائی ہے اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہ غریب غربہ قسم کے لوگ جو قوم کے ناکام لوگ ہیں ان کا ان کے گرد جمع ہونا خود اس کی علامت ہے کہ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں اور دلیل میں وہ یہ پیش کرتے لو کانا خیراں ما سبقونا الیہی یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی خیر ہوتی تو یہ غریب لوگ ہم سے پہل نہ کرتے بلکہ ہم اس میں فرنٹ لائن پہ ہوتے سب سے آگے کون ہوتا ہم ہوتے کیونکہ دولت کے معاملے میں دولت بھی خیر ہے نا بھلائی ہے فائدے کی چیز ہے تو اس میں ہم سب سے آگے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں زیادہ پتا ہے کہ فائدے کی چیز کیا ہوتی ہے اور نقصان کی چیز کیا ہوتی ہے ان کو اگر پتا ہوتا تو غریب کیوں ہوتے اس پر ایک میں واقعہ بھی سناتا ہوں نا کہ بعض لوگوں کا یہ ہے کہ بھئی جس کو پیسہ کمانا نہیں آتا تو وہ واقعی کیا ترقی کرے گا تو وہ اس پہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنائے کرتے تھے کہ ایک آدمی اونٹ پہ جا رہا تھا تو اچھا اونٹ پہ اس نے کیا کیا تھا بےوقوف آدمی تھا اونٹ پہ جو ہے نا اس نے سارے بورے کوئی گندم کے بوریاں لے کے جا رہا ہوگا پانچ چھے وہ سب ایک سائیڈ پہ تھی دوسری سائیڈ پہ نہیں تھی اس کی وجہ سے اونٹ بچا رہا ہے ایک طرف کو کیا ہوا تھا جھکا ہوا تھا اتنی کھوپڑی اس میں نہیں تھی کہ یار چار بوریاں ہیں تو دو ادھر ڈال دے دو ادھر تو چاروں بوریوں کا جھکاؤ ایک دوسری طرف تھا تھا بڑا یہ سیٹ بڑا مالدار آدمی تھا پیسے والا آدمی تھا راستے میں ایک آدمی نے لفٹ مانگی کہ یار میں پیدل ہوں تم اونٹ پہ اکیلے جا رہے ہو مجھے بھی ساتھ بٹھا لو اس نے کہا چلو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے تم بھی بیٹھ جاؤ سیٹ آدمیوں کسی غریب کی مدد ہو جائے پوچھا پیسہ کتنا ہے تمہارے پاس اونٹ والے نے پوچھا اپنے ساتھی سے جس کو پیچھے بٹھا لیا تھا کہا پیسہ ہاں پہلے اچھا اس نے اس کو یہ کہا جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا پیسے کی بات تو بعد میں آئی یہ کہا کہ یار یہ جو تم نے اونٹ کے چاروں بورے ایک طرف رکھے ہوئے ہیں تو اگر ایسا کر لو کہ دو ادھر کر دو دو ادھر کر دو اس سے اونٹ کی سپیڈ کیا ہو جائے گی تیز ہو جائے گی اور یہ جو ایک طرف بچارہ جھکا ہوا ہے یہ ٹینشن سے بچ جائے گا یہ جو سیٹ تھا اس نے اس کی طرف دیکھا یار یہ تو بڑا ذہین آدمی معلوم ہوتا ہے بڑی ٹرک بتائی ہے اس نے بیلنس ہو جائے گا اس نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا دو بورے اٹھا کے اس طرف کر دی یہ واقعی اونٹ ریلیکس ہو گیا اور سپیڈ اس کی بڑھ گئی یہ تو بڑا ذہین آدمی ہے یار اس کا خیال تھا کہ یہ اتنا ذہین آدمی ہے یہ تو کروڑپتی ہوگا جب میرے جیسا بے وقوف اتنے پیسے والا ہے تو یہ جو ذہین ہے یہ تو کروڑپتی ہوگا اب اس سے انٹرویو لینا شروع کیا یار تمہارے پاس دولت کتنی ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے کیوں بھئی سیاری صدقہ کر دی نہیں بھائی میرے پاس تو کوئی روزگار نہیں ہے جس بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہوں پیسہ نہیں آتا غریب آدمی ہوں اس نے فوراں اس کو اتارا نیچے دوبارہ دو بورے جو یہاں ڈالے تھے نا اٹھا کے دوبارہ کیا کر دی ہے وہاں کر دی اس نے کہا بھائی اگر تو واقعی ذہین ہوتا نا تو تیرے پاس پیسہ ہوتا اور تیرے مشوروں پر میں عمل کروں گا تو میرا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا لہذا جیسے میں چل رہا تھا نا وہی ٹھیک ہے تیرے مشوروں پر میں عمل نہیں کروں گا تو یہ بھی ایک لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیڑ گئی ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کیا ہے ذہین ایسا ہو سکتا ہے کہ ذہانت کی وجہ سے پیسہ کمالے لیکن یہ لازمی نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ذہانت کی وجہ سے پیسہ کمالے لیکن یہ لازمی نہیں ہے این ممکن ہے کہ بے انتہا ذہین ہو اور جس کام میں ہاتھ ڈالے وہ کام کیا ہو جائے برباد ہو جائے اور این ممکن ہے ایک نمبر کا بے وقوف ہو لیکن وہ دسمبر میں برف بیشنا شروع کرے اور کروڑ پتی بن جائے یہ ممکن ہے اس کا امکان ہے میں اکثر اس موقع پر ایک شیر سناتا ہوں امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شیر ہے اِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَا عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا اَتَا مَا أَلْ يَشْرَبَهُ فَغَاضَ فَصَدِّقِي فرماتے ہیں کہ اگر تو کبھی سنے نہ کہ ایک آدمی نے کوئی خوش قسمت تھا وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہاں نوٹ برسنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسا خوش قسمت نے ایک دن ایک سادہ لکڑی ہاتھ میں لی زمین میں اُگایا بھی نہیں خاد بھی نہیں ڈالی پانی بھی نہیں دیا بس لکڑی ہاتھ میں لی اور لکڑی نے وہیں پھل دینا شروع کر دی ہے تو کہا کہ انکار مت کیا کر ایسا بعض دفعہ ہو جاتا ہے خوش قسمتوں کو خیتی باڑی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی محنت کی بھی لکڑی ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے اور کہا کہ اگر کبھی تو سننا کہ کوئی بدقسمت تھا پانی کی تلاش تھی اسے کونہ لبا لب بھرا نظر آیا خوش ہو گیا کہ اب تو یہ پانی جانے والا کہیں نہیں ہے اب تو پانی پانی اور وہ خوش قسمت وہ بدقسمت آدمی دوڑا دوڑا خوشی میں کونہ کے پاس گیا اور پانی اسے دیکھ کے نیچے ہو گیا ٹھیک ہے نا کہا فحققی اس کی بھی تحقیق کر لیا کر کے ایسا اس کو بھی سچا قرار دے دیا کر کے ہو جاتا ہے بدقسمتوں کے ساتھ ایسا بھی ہو جاتا ہے تو یہ انسان میں ایک ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ لازمی اس کا حصہ ہے کہ زہانت ہوگی تو پیسہ آئے گا اور کامیابی کی ایک لازمی علامت ہے تو مشرقین کا بھی یہی ٹینشن تھی وہ کہا کرتے تھے کہ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود مسکین ہے پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا ان کے پاس کنگن کیوں نہیں ہے طاقتیں اور قوتیں کیوں نہیں ہیں فرشتیں ان کے ساتھ کیوں نہیں چلتے دوسرا ذات کے علاوہ جو آپ کو فالو کرنے والے لوگ تھے ان کی وجہ سے بھی اعتراض کرتے تھے کہ لو کانا خیرن اگر اسلام خیر کی چیز ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دعوت ہوتی اس میں بھلائی ہوتی تو یہ غریب غربہ ہم سے پہل نہ کرتے ہم پہل کرتے یہ ہمیں فالو کرتے کیونکہ دنیا میں جب ہم کامیاب ہیں تو اٹ مینز کہ ہم ہر چیز میں فنٹر ہیں ہم ہر چیز میں ماہر ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ غریب لوگوں کا اکھٹا ہونا اس کی علامت ہے کہ اس دعوت میں جان نہیں ہے پیسے والے لوگ جو ذہین ہوتے ہیں جن کا لباس اچھا ہوتا ہے جو پرسنیلٹی ہوتی ہے یہ سارے رکشے ٹیکسی چلانے والے اور جوتے گانٹنے والے اور سٹیماٹر اور آلو بیچنے والے یہ جس ذات کے گرد جمع ہیں وہ ذات تمام انسانوں کی سردار نہیں ہو سکتی اتنی بڑی پرسنیلٹی کے گرد بہت اونچی پرسنیلٹی کے لوگ آنے چاہیے یعنی بھائی پیغمبر سے بڑی پرسنیلٹی تو کوئی بھی نہیں ہوتی نا تو ان کے گرد جو لوگ ہونے چاہیے وہ بھی ہائی پروفائل ہونے چاہیے دو چار مالدار تو تھے وہ تو نبی کے ابو بکر بڑے مالدار تھے قوم کے سردار بھی تھے وہ چند ایک ہیں زیادہ تر کون سے ہیں حضرت عثمان بھی بہت مالدار تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگینس لوگ تھے ان میں پڑے لکھے لوگ دولت مند لوگ سردار لوگ زیادہ جن کو قوم پہلے سے فالو کرتی آ رہی تھی لیڈرشپ جن میں لیڈر بننے کی صلاحیت تھی وہ مخالص سمیت میں زیادہ تھے تو یہ ان کا دوسرا اعتراض تھا کہ آپ کو ایسے لوگ فالو کیوں کرتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے تھے اچھا یہ اعتراض بھی ہر پیغمبر پہ کیا گیا ہے قرآن کہتا ہے کہ ان کو فالو کرنے والے لوگ غریب غربہ زیادہ تر کیوں ہیں یہ اعتراض قرآن کہتا ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوا بلکہ اللہ آپ کو تسلی دیتا تھا کہ یہ وہی بات ہے جو پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں اور یہ سب ایک دوسرے کو فالو کرتے آ رہے ہیں ان باتوں میں یہ سب انہیں کرائیٹیریا بنائے ہوئے کہ غریب زیادہ جہاں ہوگا وہ صحیح نہیں ہوں گے وہ لوگ اچھا ان میں جو تھوڑے سے کم درجے کے متشدد تھے اسلام دشمنوں میں مشرقین میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں نبی کی ذات پر اعتراض نہیں ہیں یعنی ذاتی اعتراض کہ آپ مسکین کیوں ہیں آپ غریبی ہیں چلو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور آپ کو فالو غریب لوگ کر رہے ہیں ہم اس کو بھی اگنور کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن بات یہ کہ اگر ہم ان غریبوں کے ساتھ آکے آپ کی محفل میں بیٹھیں گے تو یہ ہماری بے عزتی ہے کیونکہ سرداروں کی محفل ہمیشہ بھائی بزنس کلاس الگ سفر ہوتا ہے ایکانومی کا سفر جہاز میں ایسا ہی ہوتا ہے نا اور ٹرین میں بھی بسوں میں بھی ڈیوی گارہ میں کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ ڈیوی گارہ ایک ایسی چیز ہے امیر غریب کا فرق اس نے کیا کر دیا ہے ختم کر دیا ہے بلکہ اس میں چودرہٹ اس کی ہوتی ہے جو وہاں ڈریور بناوا بیٹھا ہوتا ہے وہ چاہے کتنے چلتے ہوئے کتنے بس سے لوگ چھت سے گرا دے یہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کتنے لوگوں کی جیبیں گڑے جائیں راستے میں کتنے لوگیں موبائل گم ہو جائے کنڈیکٹر کتنی بھریوی ہو کنڈیکٹر ایک دروازے سے گسے گا دوسرے سے نکل جائے گا اور اب اس کی جیب بھی نہیں کٹتی کمال کی بات ہی ہے ٹھیک ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید آپس میں کوئی ان کے تعلقات ہو جیب میں دعویٰ نہیں کر رہا لیکن وہم ہوتا ہے بہرحال کہ اس کی جیب کبھی نہیں کٹی نہ ڈریور کی جیب کٹی ہے کٹی ہے تو ہمیشہ میں ایک دفعہ ڈیبلیو گیارہ میں تھا یا پتہ نہیں اسی دیسی کسی مزدہ میں تو میری جیب میں پانس سو روپے پڑے تھے میں طالبیم تھا میلے لیے پانس سو بھی اس وقت بہت ہوتے تھے اور اس وقت پانس سو کی ویلی بھی تھی تو میں بار بار جیب کو یوں دیکھ رہا تھا کہ مجھے تھا اچھا بس تقریباً خالی تھی تو میں جیب پہ ہاتھ لگا کے کہ یہ کوئی نکال نہ لے تو میں بڑے تسلی سے میں نے چیک کیا اترا ہوں جیب میں ہاتھ ڈالا تو نہیں تھے تو میرا چیک کرنا ہی جیب کٹنے کا ذریعہ بن گیا اس نے نکال لیا میں حیران ہوا کہ تو جو تھوڑے سے معتدل تھے وہ کہتے تھے چلو ہمیں آپ کی شخصیت پر بھی اعتراض نہیں ہے ٹھیک ہے غریب کو اللہ نے بنا دیا مسکین کو اللہ نے سردار بنا دیا اور ہمیں ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے غریب غربہ لوگ آپ کے گردی کھٹے ہوئے میں لیکن ہم آپ کی دعوت پر لبیک اس وقت کہیں گے آخری درجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ان غریبوں کو ہٹا دیا جائے جب ہم آئیں تو یہ غریب یہاں پر نہیں بیٹھیں گے یہ آپ کے گردنی ہونے چاہیے جیسے جمعہ کا خدبہ ہوتا ہے جمعہ کی تقریر ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خدبہ نصیت تو جمعہ کی دن ہوتی تھی ایک تو ہے کہ نبی الگ سے مالداروں کے پاس جائیں وہ تو ٹھیک ہے کسی قوم کو الگ سے دعوت دینا غریبوں کے پاس جیسے تبلیغ والے ڈاکٹروں کی الگ تبلیغ ہوتی ان کی تاجروں کے لئے الگ جوڑ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ایک عمومی دعوت میں فرق نہیں ہوگا جیسے عمومی دعوت جمعہ کی دن ہوتی ہے نا وہ تو سب کے لئے یا پیغمبر ایک عمومی بیان کر رہے ہیں یا میں جیسے یہاں پر ایک کروں بھائی یہ سترہ گریڈ کے آفیسر ذرا یہاں تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں اور سارے جو کوئی گولے گھنڈے والا ہے تو وہ ذرا باہر چلا جائے تو ان کا یہ یہ خواہش ہوتی تھی تو ان کی خواہش تھی کہ بھئی یہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے یہ وہ لوگ تھے جو باقاعدہ چاہ رہے تھے کہ ہم بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک شرط ہماری آپ کو ماننی پڑے گی تو قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدو الانبیاء کو بتایا کہ یہ کام بھی ہر ایک نے کیا ہے جتنے پیغمبر آئے ہیں تو اس قوم کے جو وڈیرے اور مالدار لوگ ہوتے تھے وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے آپ دور کر دیں کم از کم ہمارے ساتھ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہمارے لئے الگ مسجدیں بنیں گی ہمارے لئے الگ عبادت خانے ہوں گے ہمارے لئے الگ صفے بنیں گی ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے تو اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ آپ کو ان غریبوں کو اپنی محفل سے دھدکارنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے اس ریکویسٹ کرنے کو اس درخواست کرنے کو قرآن نے دھدکارنے سے تعبیر کیا ہے کہ آپ اگر محبت سے بھی ان سے کہیں گے نہ چلے جاؤ تو اللہ یہ سمجھے گا جیسے دھکے دے کے نکال رہے ہیں آپ ان کو یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ یعنی اللہ کی نظر میں یہ جرم اتنا بڑا ہوگا جیسے کسی کو دھکے دے کے اپنی محفل سے نکالا جاتا ہے تو آپ کو یہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے رہا یہ مسئلہ کہ یہ تو غروبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسلام کو فالو کر رہے ہیں اخلاص نہ ہو کہ یہاں کچھ تھوڑا سا ان کو چانسو کچھ مل جائے گا ہم مسلمان ہوں گے تو ہو سکتا ہے کوئی مسلمان زکاة صدقہ دے دے تو اللہ نے فرمایا اے نبی ان کا حساب آپ کے اوپر نہیں ہے ان کے دل میں کیا یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا آپ اللہ کے حکم کے مکلف ہیں جو آرڈر آپ کو کیا جا رہا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے ان کی دلوں میں اور نیتوں کو جھانک کے دیکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کیا آپ ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھیں تو یہ جو غلط ہے کون ہے صحیح کون ہے فتح تردہوں اور اس بیس پہ آپ ان کو نکالیں اگر ایسا آپ نے کیا تو آپ اللہ کی نظر میں آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا بات آرہی ہے سمجھ میں کیا اسلام کی دعوت ہے دو اور دو چار کی طرح بھئی جس نے آنا ہے نہیں آنا دفع ہو جائے اصول اور ذابطوں پہ سمجھ ہوتا نہیں ہوگا کیوں وجہ اس کی یہ ہے پہلے میں ایک اور اس پر آئیس سنا دوں قرآن کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کو بھی یہ تانے ملے ہیں کہ غریب پہلے تو یہ کہ یہ خود غریب ہے نوح علیہ السلام پھر دوسرا غریب کیوں فالو کر رہے ہیں ان کو چلو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں آخری درجہ میں کچھ لوگ کہتے تھے ان غریبوں کو ہٹا دو تو قرآن کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے ان کو اپنی محفلوں سے ہٹا دیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے پھر تم بچا لوگے کیا تو مجھے شورٹی دو گارنٹی دو تو میں ان کو ہٹا دوں گا میں اس کو اتنی تاکیس سے کیوں بیان کر رہا ہوں آج تبلیغ کے لئے اصولوں پہ سمجھوتا ہو جاتا ہے آج کچھ لوگوں کے پاس تبلیغ کے ایسا طریقہ ہے کہ تبلیغ میں گویا سب کچھ حلال ہے ٹھیک ہے نا بس لوگوں کو دین کے قریب کرنا ہے اور سب کچھ کیا ہو گیا حلال ایسا نہیں ہے بھائی آپ اسلام کی تبلیغ بھی ایک لیمٹ کے اندر کر سکتے ہیں لیمٹ کو کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے